آج شام سے ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں کزن بھائی کی شادی میں جس کی تیاریاں میں آپ کو دکھا رہی تھی تنے دنوں سے تو آج فائنلی شادی کی تیاری ہے اور آج ہے بھرات تو ولی ماں اور بھرات دونوں ایک ساتھ رکھ لیا ہے اس لئے آج ہم جا رہے ہیں تو آج میں یہ تیار ہو رہی ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو میک اپ دکھا رہی ہوں میں میک اپ کر رہی تھی اور کپڑے میں نے چینج کیے اس کے بعد میں نے میک اپ شروع کیا اور آج میری شہزادی نے کہا ماما تھوڑا سا ہیوی میک اپ کیجئے گا تو میں تھوڑا سا ہیوی میک اپ کر رہی ہوں کیونکہ ذرا قریب کی شادی ہوتی ہے تو تھوڑا سا میک اپ ذرا ڈاک سا اچھا لگتا ہے تو بس یہ آج تیاری ہو رہی تھی اور میک اپ کر رہی تھی میری شہزادی میرا اور بس یہ جولری پہن رہی ہوں اور تیاری کر رہی ہوں اور کچھ دیکھ رہی تھی کہ کیا پہنو تو یہ بس یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں تو میں نے پہنی اور کچھ چیزیں نہیں بھی لیں تھی اور یہ میرے عید کے کڑے جو تھے وہ بھی میچ ہو گئے تھے میرے بینگلز بھی اور رنگز بھی میں لے آئی تھی شادی کے لیے اور میں تیاری کرنے لگی تھی اور یہ میں جھمکے بھی نیا لے کے آئی تھی شادی کے لیے تو میں جھمکے پہن رہی تھی اور آپ سے سب شیئر کر رہی ہوں میں تیاری کرہی تھی اور آصف صاحب بھی ریڈی ہو رہے تھے اور آصف صاحب کے بھی تیاری کروا رہی تھی ان کے کپڑے بھی دے رہی تھی ان کی بھی تیاری کر رہی تھی اور سب کی شام کی جائے بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور یہاں پہ میں بالکل ریڈی ہو گئی تھی اور اپنا فائنل لک دیکھ رہی تھی بس ریڈی تھے ہم جانے کے لیے اور نکل گئے تھے ہم بس میرے گجرے رہ گئے تھے جو میں گجرے پہن رہی تھی اور آصف صاحب نے مجھے گجرے پنا دیئے جلدی سے اس کے کلپ کھولے اور گجرے پنا دیئے اور بس ہم ریڈی تھے اور بس نکلنے کی ہی تیاری تھی اور ہم نکل گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایوینٹ میں آج میری خالق کی بیٹیگی فائنلی شادی ہے اور شاکنگ یہ کر رہی تھی آپ سے شیئر کر رہی تھی میں اور اب ماشاءاللہ شادی کا فنکشن ہے آج اور آج آگے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اور جو بھی ہوگا اب انشاءاللہ جو بھی آپ سے یہاں پہ ہو جو پہ ہوگا آپ سے شیئر کروں گے انشاءاللہ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو تھاڑا بولنے میں درودر بیکنے میں تھاڑا دلہن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ ہم گجرے رہے ہیں اور جو بھی دلہن آئے گی ابھی اور اب ہم سب سے پہلے پہنچ گئے ہیں کیونکہ انٹرو تھا ہمارا یہاں پر بھی انٹری کی اور ویڈیو بنانے گی تھی تو جلدی جلدی آگئے تھے اور اب آگے جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے آپ میں ساتھ بنے رہی ہیں دلہن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور یہ ہم گجرے لے آئے تھے دلہن کو پنانے کے لئے اور میں اپنے بھی گجرے ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی اور مجھے گجرے والے ہاتھ بہت پسند ہیں اور میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں یا آگھر میں بھی کچھ دن ہوتے ہیں تو عاصف صاحب میرے گجرے لے آتے ہیں مجھے گجرے بہت پسند ہیں اور یہ گجرے بھی میرے اور شہزادی کے لئے عاصف صاحب خود ہی لے کے آئے تھے ہم نے نہیں بولا تھا ان کو اور مجھے ان کو پتہ ہے کہ مجھے گجروں کا بہت شوق ہے اور بنوا کے لے کے آتے ہیں یہ باہر کے گجرے نہیں لے کے آتے ہیں ہمارے لئے اور بس یہ ساری تیاریاں بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ منظر دکھا رہی ہوں میں یہ ہال کا منظر تھا ہال تھا شامیانہ تھا ہے اس میں اور یہ میں بھی بیٹھی تھی خود کو دیکھ رہی تھی تھوڑی سی سیٹنگ ویٹنگ کر رہی تھی اور یہ میری والدہ نے لفافے دی ایک خالہ کو اور یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو لفافے دے رہی تھی مل رہی تھی مبارک بات دے رہی تھی اور امی بہت بڑی بات تھی کہ آج بہت سالوں کے بعد کسی کے شادی یا کسی بھی فنکشن میں گئی تھی شام تک مجھے کہہ رہی تھی تم لفافے دے دینا لیکن میں نے کہا نہیں اممہ آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ بہت خوش ہوں گی اور باہر دیکھیں گی تو تھوڑے آپ کی بیماری یا جو بھی کچھ ہے وہ تھوڑا ختم ہوگا ٹینشنز دور ہوتی ہیں اس طرح سے باہر نکلنے سے ویسے بھی بھوڑوں کو جو ہے وہ نکالا کریں باہر اور تاکہ ان کی ٹینشنز دور ہوں اور بس یہ ہم دلہ اور دلن کے ساتھ پکچر بنوارے تھے ویڈیوز سب بنوارے تھے اور میں بھی بنوارے تھی دیکھ کے آج تو خوش ہو رہی تھی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے خوش رکھے اور خود بھی پاہر نکل کے خوش تھی اور بس یہ نکاح کا ٹائم ہو گیا تھا اور وہیں ہال میں یہ نکاح ہوا تھا پہلے جو ہے وہ دلہن نے قبول کیا اور اس کے بعد دلے کا نکاح ہوا تو دلے نے قبول کیا اور پھر دعا ہوئی اور یہ نکاح مردوں میں ہوا ایک نکاح عورتوں میں ہوا جہاں پہ مرد جو ہیں وہ گوانہان جو ہوتے ہیں وہ سب انہوں نے قبول کروایا اور یہ بھی ایک جو ہے یہ ایک ایونٹ بھی خوبصورت سائیونٹ ہوتا ہے جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں سب لوگ اور سب نے ایک دوسرے کو پھر مبارک بات دی اور الحمدللہ یہ شادی اللہ پاک کامیاب کرے اور سب نے ایک دوسرے کو دعائیں دی اور دولہ بھی سب کے گلے ملا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا آج ہمارا بھائی بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ ویسے بھی بہت پیارا ہے ہمارا بھائی اور آج بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور دولہ بھی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور سب نے یہاں پہ دعا کی اور ایک دوسرے کو خوشیوں کی اور مبارک بات دی اور آسف صاحب بھی گوا بنے تھے تو انہوں نے بھی سائن وائن کیے اور یہ سارا سین تھا اور زہرہ گھر کے بڑے داماد ہیں تو ان کو بھی آگے رکھا جاتا ہے اور ان سے بھی پوچھا جاتا ہے ہر چیز کو یہ ماشاءاللہ دولن تھے اور آج ہمیں تو دولن بہت بہت ہی پیاری لگی ماشاءاللہ اور پھر ڈینر کا ٹائم ہو گیا تھا تو الحمدللہ بہت اچھا ڈینر تھا آج اور ہم نے ڈینر کیا سب نے اور سپیشل ٹیبل لگائے گئی تھی ہم سب کے لیے لڑکے والوں کے لیے جو سپیشل ٹیبل ہوتی ہے وہ لگائے گئی تھی اور اس طرح سے ہم نے ڈینر کیا اور بہت انجوائی کیا ڈینر کو ڈینر بھی بہت اچھا تھا بہت ذائقے والا تھا سارا کھانا اور بہت سمپل اور بہت پیارا کھانا تھا اور بہت خوبصورت اور بہت سمپل سی شادی تھی لیکن بہت مزہ آیا آج بہت انجوائی کیا کافی دن کے بعد آج کچھ تھکن بھی اتری تھوڑی سی خوشیاں بھی منائی تھوڑی اور میں پھر تھک گئی تھی تو میں نے پھر جھم کے وغیرہ اتار دیئے تھے کیونکہ میں بڑوں میں ہوتی ہوں اور میں سب مجھے سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں دیکھنے ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں اور آسف صاحب ویڈیو بنا رہے تھے دولا دولن کے ساتھ اور پھر یہ ایک گفت کا سلسلہ بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ اور داماد کو جو گفت دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ جو بھائی ہیں دولن کے انہوں نے گھڑی پنائی دولا کو اور یہ کچھ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سی رسمیں ہوتی ہیں جو بنبھاتے ہیں لڑکی والے اور لڑکے والے اور دینا لینا اور یہ ایک رسم بنی ہوئی ہے جو یہ کرتے ہیں اس کے بعد رخصتی کے ٹائم ہو گیا تھا الحمدللہ الحمدللہ شادی بہت اچھی طرح سے نمٹ چکی تھی اور سب کی دعاوں میں دولن اور چلی رخصت ہو کے اور گھر پہنچ گئے ہم کھالا کے گھر سب دولن کو لے کر اور ہماری بھابی آج گھر میں آگئی تھی تو ہم بول رہے تھے سب کہ بھابی آوے گی بھابی آوے گی تو ماشاءاللہ یہ سب بچے گانہ گا رہے تھے اور دولن آگئی تھی اور یہی پٹا کے شٹا کے جو ہوتے ہیں وہ سب انہوں نے خوشی سے لڑکوں دولے کے دوستوں نے کیا سب اور فائرنگ ویرنگ اور جو کچھ ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ کیا یہ خوشیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تک پتہ چلتا ہے مولے میں ان کے دولن آگئی ہے تو بس یہی سب تھا اور الحمدللہ ہمارے گھر دولن آگئی تھی اور ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ پاک اس کے قدم بہت بہت ہمارے گھر میں اچھے کرے اور اللہ پاک اس کے قدموں سے بہت رونک دے اور بہت روشنی دے اور اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے اور میری خالہ کا گھر بھرا بھرا رہے میری خالہ کے گھر کے لئے دعا ہے اللہ پاک اس بچی کے قدم ہمارے گھر میں بہت برکت والے کرے آمین اور یہ جو ہے وہ دولن کا کمرہ تھا اور یہ سج چکا تھا ماشاءاللہ سجا لیا تھا سب نے ملکے ہم لوگوں نے اور یہ اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہم لوگ کمرہ سجا رہے تھے ساری تیاریاں کر رہے تھے اور دولہ کی بہن نے بھی ماشاءاللہ بہت کام کیا تھا بہت کام کیا تھا اور ظاہرہ بھائیوں کی شادی میں بہنیں بہت دل سے اور بہت پیار سے کام کرتی ہیں یہ ہماری میری کزن نے اس کی چادر بچھائی تھی بیٹ شیٹ بچھائی تھی اور کیک پھر کٹنے کی ایک رسم ہوتی ہے جو دولن گھر میں آ جاتی ہے تو کیک کٹتا ہے تو وہ رسم بھی کی اور سب نے تالیاں بجائیں اور خوشیاں منائیں اور بس یہ چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی خوشیاں تھی جو ہم نے منائیں بس یہ کہ دولا نے دولن کو کھلایا اور دولن نے دولا کو کھلایا کیک اور سب ہس رہتے ہیں ہم لوگ اور بچے آگے آگے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر اور یہ سب ہمارا بھی چل رہا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دولن ہمیں بہت بہت اچھی لگی بہت پیاری لگی دولن مستیاں کر رہی تھی کھلا نہیں رہی تھی کیک لیکن ہمارا بھائی شکر ہے شادی سے آگے اور سارا فنکشن خیر و حافظ سے پورا ہو گیا اور اللہ پاک بچوں کو خوش رکھے جن کے بھی بچوں کیا شادی ہوئی اللہ پاک سب کو خوش آباد رکھے اور سب کی جوڑیا سلامت رکھے آمین گھر آکے بلکل فریش ہوئی اور بہت آج تھکن بھی ہو گئی ہے اور اپنا ولوگ بھی اینڈ کرتی ہوں آپ میرا ولوگ ضرور دیکھے گا آپ کو بہت مزا آئے گا ولوگ میں اور کل ملتے ہیں پھر ایک اچھے سے پیارے سے ولوگ کے ساتھ آج بہت دیر ہو گئی ہے اور بہت دیر سے ولوگ ہے اب اینڈ بھی ہوگا اور پھر اپلوڈ بھی ہوگا تو دیر ہو جائے گی بہت لیکن آپ لوگ دیکھئے گا اور پیارے پیارے کمنٹ بھی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ پسند آئے گا انشاءاللہ دعا میں بہت یاد رکھے گا کل ملتے ہیں پیارے سے اچھے سے بلوگ کے ساتھ گوڈ نائیت اللہ حافظ